بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی اردو نیوز چینل میں آپ سب کو ویلکم کہا جاتا ہے سعودی وزارت داخلہ نے وہ تمام غیر ملکی افراد جو سعودی ارمہ پروازیں ابھی کسی بھی دوسرے ملک کے ذریعے آ رہے ہیں یا انٹرنیشنل پروازیں ابھی کھلیں گی انشاءاللہ تو سعودی ارمہ آنے کے بعد اگر وہ قوانین کی خلاف ورزی کریں گے کرنٹینہ کی خلاف ورزی کریں گے یا دیگر اور جو بھی وبائی مرض کرونا سے متعلقہ احتیاطی تدابیر ہوں گی اس کی خلاف ورزی کریں گے تو ان کے خلاف سخت کاروائی کا علامیہ جاری کر دیا ہے تفصیلات اس ویڈیو میں آپ تمام بھائیوں سے شیر کی جاری ہیں تاکہ آنے والے غیر ملکی افراد ایسا نہ ہو کہ مشکلات کا شکار ہو جائیں ویڈیو پوری دیکھی گا لائک کر کے دوستوں سے شیر بھی کیجئے گا تاکہ وہ بھی یہ معلومات جان سکیں تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ سعودی وزارت داخلہ نے تمام غیر ملکی افراد اور سعودی شہریوں کو واضح طور پر ہدایت جاری کر دی ہیں کہ جب وہ سعودی عرب میں ابھی وبائی مرض کرونا کے دنوں میں جو بھی صورتحال ابھی چل رہی ہے سعودی حکومت پروازیں کھولنے جا رہی ہے تو اگر وہ اپنی ائر لائن کے بتائے ہوئے طریقہ کار پر عمل نہیں کریں گے اور مقررہ کرنٹینہ سینٹر میں ٹائملی نہیں پہنچیں گے تو ان کے خلاف بھرپور کاروائی ہوگی دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب کی جو اہم ترین ادارہ ہے سعودی جرنل ایتھارٹی آف سیولی ایوییشن تمام ائر لائنز کو کنٹرول کرتا ہے انہوں نے تمام ائر لائنز کو ہدایہ جاری کر دی ہیں کہ جب بھی غیر ملکی یا سعودی شہری سعودی عرب میں آئیں گے تو ان کے جو ٹکٹ ہیں اس میں ہی کرنٹینہ کے چارجز ایڈ کر دیے جائیں اب وہ اس کمپنی کی یعنی ائر لائن کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو مقررہ کرنٹینہ سینٹر میں لے کر جائے اور بقاعدہ وہ اپنے ٹرانسپورٹ کا انتظام وہ ائرپورٹ پر خود کریں گے اور وہاں پر جو بھی غیر ملکی فرد ائرپورٹ سے ادھر ادھر ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کے خلاف بھرپور کاروائی سعودی عرب کے ادارے کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں کوئی بھی غیر ملکی اگر ائرپورٹ کی فلائٹ جب وہ آتی ہے اس کی چار گھنٹے تک زیادہ زیادہ اس کا انتظار کیا چاہے گا اگر وہ وہاں مقررہ جگہ پر نہ پہنچا جو کہ بس کا سٹینڈ ہو سکتا ہے یا دیگر ٹرانسپورٹ ہو سکتی ہے تو اس کے بعد اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا اور سیکیورٹی ادارے اس کی تلاش شروع کرتے ہوئے اس کے خلاف بھرپور کاروائی کریں گے جس میں اسے بھاری جرمانے سزائیں اور اس کے بعد ڈیپورٹ ہونا ہو سکتا ہے مزید وزارت داخلہ کی جانب سے جو اطلاعات آئی ہیں کہ وہ غیر ملکی افراد جو کرنٹینہ جانے کے بعد وہاں سے ادھر ادھر ہوں گے تو ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی دو لاکھ ریال جرمانہ دو سال کی قید یا اس کے بعد انہیں ڈیپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور جو سعودی شہری اور غیر ملکی انہیں کرنٹینہ سے باہر نکالنے میں جلد بازی کریں گے ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی تازترین علامی آیا تھا دوستو بہت احتیاط کریں قوانین کا احترام کرنا ہم لوگ کے اوپر لازم ہے ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا اسلام علیکم